یہ کسن کا وہی جو سنت سنت کہتے تھے وہی جو سنت سنت کہتے تھے اب انہوں نے اب جو بجتوالہ مکہ تھا تو انہوں نے آرے مکہ کے عمل کو ان کے تعمل کو حجت اور اعتماد کے لائق سمجھا تو کہا کہ میں نے انتے لیے اس کا معنی کیا ہوا کہ امام شاہی رحمت اللہ علیہ بھی دورِ اسنات کی پکار کرتے ہوئے اور دورِ اسنات پر دور دیتے ہوئے اخیر میں انہوں نے پھر آ کر اعتماد کا سارہ لیا تو اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس نے یہ پیچھے دونوں میں سے بھی کوئی نہیں کھائے یعنی امام شاہی رحمت اللہ علیہ اور امام آمد رحمت اللہ علیہ تو ان کے بارے میں اگر پورا فکر کیا جائے کہ کہاں انہوں نے تعامل کا سارہ لیا یہ ایک مستقل علم ہے علمِ حدیث کا تو فنِ حدیث میں یہ بات جاننے کے لیے کہ اسنات اسنات پکارنا جن کا عمر رحم اس کے مقابلے میں ہمارے رضی کیا ہے اعتماد اب اگر آپ اس کو بہت محسوس ہوں کریں تو اس لئے میں اعتماد کی طرف اشار کرتا ہوں تاکہ اگر کبھی غیر مقابل کہ اسنات ہی اسنات ہے اور اسنات متصل چاہیے یعنی راویوں میں انتصال چاہیے تو ایک حدیث تو آپ ضرمانی گاہ دکھیں ہمیشہ گھرئی ہے ان کو پھریں کہیں گے بخاری شریف کے شروع میں شروع میں دوسری تیزی حدیث آپ کو یہ ملے گی کہ جہاں حضرت آشا صدیقہ کہتی ہیں کہ اول ماں بودے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روائی ہے اور روائی سالح حضور پر جبعی کا آغاز ہوا دعا ہو آپ پر خبے باہر خلا آپ پر خلا اور خلوط تنہائی کی محبت دل میں اتار دی گئی کانا یا قروبِ حرائل آپ گارے حرابیں جاتے اور اس طرح اس طرح اس طرح وہ دی جار آگے ہوئی جن میں آگی نہ ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کہ حضور پر وعی کا آغاز ہوا یہ بیان کون کر رہا ہے حضرت آشا تو حضرت آشا صدیقہ کہاں تھی اس وقت عمر مومین خلیدہ کبرا تھی جس وقت حضور پر وعی کا آغاز ہوا اس وقت عمر مومین کون تھی حضرت آشا صدیقہ کہاں تھی اور یہ بیان وہ کر رہی اب وہ حضرت آشا نہیں کہتی کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی نہ یہ کہ میں نے یہ بات اپنے باپ حضور وغی رہ سنی لیکن بات تو اس دور کی کر رہی ہے نا کہ جس دور میں وہ نہیں ٹھین اور حضیث بھی ہے بخاری کی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اسناد اسناد اتصال اتصال ہم ان سے پوچھیں کہا کے رکھتے ہیں کہ تم نے سب سے جارہ سارا لیا ہے اتصال لیا ہے تو صحیح مخاری کی پہلی حضیث میں ہی آپ کو یہ بات نظر آئی کہ اتصال نہیں موجود تو شافیر محدثین شافریہ جو ہیں وہ اس پر بہت ملتر بزراتے ہیں لیکن آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ حضرت آئیشہ کا مقام وہ ایک صحابیہ ہے اور صحابیہ بھی اونچے درجے کی ہیں علم کا پہاڑ ہے تو اتنے بڑی شخصیت کے بارے میں اسناد کی ضرورت نہیں اعتماد کیا جا سکتا ہے تو جب انہوں نے کہا کہ یہ سناد کی ضرورت نہیں کسی لیے کہ وہ علم کا پہاڑ ہے تو وہ تو خیر اپنے درجے میں ہیں تو کیا ابو حریبہ علم کا پہاڑ نہیں کیا امام مالک علم کا پہاڑ نہیں ایک اصول ہو بناو یہ دینے کا تغذہ ایک ہو میں یہ بات دوں گا کہ اس کو کہتے ہیں کہ مرسلاتِ صحابہ مرسل حدیث وہ ہے کہ جس میں تابعی روایت کرے نبی پاک سے یا ایک صحابی روایت کرے اس دور کی بات جو اسے دور نہیں پایا بات اضرور کی ہے اسے وہ دور نہیں پایا تو وہ کیا کہہ رہا ہی بات مرسل تو مرسلاتِ صحابہ موت بڑھیں اب مرسل حدیث موت بڑھیں گے نہیں جس میں کہ ایک راوی درمیان میں نہ ہو اس میں امام ابو غریبہ امام مالک علم تو مطلقان کہتے ہیں کہ موت بڑھیں لیکن مرسلاتِ صحابہ جو ہے اس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ مرسل صاحب صحابی کی جو مرسل ہے وہ حجت ہے علی المذاہب مذاہب کی روشی تو اس میں فصل ضروری نہیں تو میں پھر اس سے آتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پائے سنت سے ہم جب کہتے ہیں کہ سنت سے ہم نہیں حدیث کے خیائد جو ہیں ہمارے صاحب نے یہ جب سنتی تلاش کرتے ہیں تو پہلے ہم چھوک کریں کہ کیسے رفعہ انترکوی بیس اب رفعہ انترکوی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی محمد بن مسلمہ نے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی امام مالک نے وہ کہتے ہیں یہ حدیث میرے پاس بیان کی ابن شاہب زوری نے ابن شاہب زوری کہتے ہیں یہ حدیث میرے پاس بیان کی فائزات اور جب آپ رکوب کرتے ہیں رفع جائن کرتے ہیں وَاِذَا رَفَارَ حَسُمْ مِنَوَفْ اب یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی رفع جائن کی یہ یاد رہ گیا تو کون کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع جائن کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہاں جبان کے علقے میں عدب جائے بڑی ہے زمنی طور پر بھی صحابی کا نام لیں تو بڑی عزت کے صحابی ہے جس نے بھی ان کے علم کا فیضان ہے وہ جو پھیلا ہے وہ پھیلا عدب سے ہی ہے میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درکو میں روائی جائن کرتے دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو روائی جائن کرتے دیکھا یہ کیا ہے سبساتی کہتے ہیں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کے وقت روائی جائن کرتے دیکھو اس کا نام کیا ہے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں جو حضرت عمل کو آگے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ ان کے بڑے پہاڑ تھے بڑے کچھ آدمی تھے وہ خود افعی جائن کرتے تھے یا نہیں جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی کہ عبداللہ بن عمر جو سنت کے بہت شہدائی تھے اور مثالی طور پر وہ حضور کی اداوں کے عاشق تھے کیونکہ بڑی شان ہے انہوں نے صحیح کا حضور میں رکو جو ادھر بڑی تھے کیا تو اب سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر خود کرتے تھے یا نہیں جواب حضرت امام مجاہد جو یہ تفسیر کے پڑے امام ہو گئے ہیں وہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے وہ کہتے ہیں سل لے تو خلف اپنے عمر آ میں نے اپنے عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ رکو کے وقت نہیں کرتے تھے کان ادا کیا خوشدہ ہے اندر گوے و اندر حفظن اور یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ ہے تحاوی کی اور اس کے سارے سندر صحیح ہے سندر جو ہے حدیث کی راویوں کی وہ ساری صحیح ہے اور ان میں اتصال بھی ہے جب صحیح متصل صدر سے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ بن عمر نے نہیں کی گیا اب یہ جو حدیث ہے حفظن کی یہ حدیث ہی رہی سنت ہی بن سکی تو جب غیر مقلط یہ تہلی حدیث میں ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے بندوں وہ حدیث سنت کے درجے کو نہیں پہنچی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ سندر بنگی ہے نا اب جو لوگ غیر مقلط قسم کے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہی صحابہ کا دعوت جو ہے نا نہیں صحابہ کا عمل اس کو نہیں لینا ہم نے نبی کی بات بتاو وہ یہ کہ آپ اپنے عوام میں اگر اس غیر مقلطوں کے اس سحراب کے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا جواب دیں آپ خود اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کہوں نے آپ کہوں نے ہمیں اگر کوئی کہے کہ اپنا تعارف کراؤ ہم کہیں گے کہ ہم صحابہ کے مذہب پر ہیں صحابہ کے طریقے پر ہیں ہمارا نام شروع سے آل سنت وال جماعت رہا ہے کہ ہم حضور کی جو جماعتی صحابہ اس پر ہیں حضور سے پوچھا گیا کہ جب امو کئی فرقوں میں مقتلع ہوگی تو صحیح کہوں نے مَا آنَا عَلَيْهِ وَا أَصْحَابِ تو ہم حضور کے صحابہ کے جماعت پر ہیں اور اگر یہ اہل عزیز یا غیر مقرد یہ کہہ رہے کہ ہم ان کی بات کو جتنی مانتے تو آپ میں اور ان میں آپ میں اور ان میں ایک اصولی فاصلہ قائم ہو گیا تو لوگوں کی گنگائی کے بچے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں اور آپ میں ایک فاصلہ قائم ہو جائے اور وہ اپنے عوام کو دکھائیں لوگ کو پتہ صدد ہے کہ یہ گمراہ سا گئے کمراہ نہیں اگر آپ مسائل کے ناپرونے گمراہ کہیں تو لوگ سنے گیر نہیں مسائل کے ناپرونے گمراہ کہ وہ سنے گیر نہیں اگر اصول کے ناپرونے گمراہ کہیں دوہ جردی مان لیں گے اصول یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی بات ہمارے لیے ہو جتنی تو آپ جو خطیب سہبان ہیں یا تکھیل ft آپ اگر لوگوں یہی بات بتائیں کہ آپ کا دین، مذہب، عقیدہ، طرح و طریقہ سارا صحابہ پر قائم ہے آپ کہیں ہم صحابہ کو جھوڑ نہیں چکتے وہ کہیں ہم صحابہ کی بات کو نہیں مانتے جب نہ مانے ایک فارسہ تو قائم ہو گیا نا تو آپ جب پوچھا جائے کہ غیر مقربیر میں آپ میں کیا فرق ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ وہ آرمی مجھا کہتے ہیں ہم آجتہ یہ تو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ تو مسائل ہیں فرق قائم ہوتا ہے اصولوں سے آپ کہیں کہ وہ صحابہ کی بات کو حجت نہیں مانتے اور ہم صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں اور اہل علم حضرات کے لئے یہ بات ہے کہ امام ابو عریفہ رحمت ہماری دے اصول کی علاقے ہیں اصول سقع کی ان میں آپ دیکھیں تو جہاں یہ ذکر آئے گا کہ صحابہ کی بات حجت ہے یا نہیں ابو عریفہ رحمت اللہ رہا ہے اور امام احمد یہ چوتے امام جو ہیں دونوں صحابہ کی بات کو حجت سمیتے ہیں اور ابن عبدالبرد مالکی کہتا ہے کہ عزیز جو ہے اصوابی کا نجوم ہے بھئی مقتدہ ہے تو میں احتدہ ہے تم اس عزیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام احمد کے بارے میں نکھتے ہیں کہ اصوابی کا نجوم یہ جو ظاہر ہے نا اب امام احمد اس کے ظاہر کے اکرے پر آدھا ہے وہاں قول عبی عریفہ اور عبو عریفہ بھی نہیں کہتے ہیں تو ایک بڑے محدث کا گوھو مالکی مسئلہ کا تھا یہ کہنا کہ امام ابو عریفہ اور امام احمد دونوں اس باب کے قائل ہیں کہ صحابی کا حجت ہے تو آپ ان غیر مقردین کے مقابلے میں ایک اور اس لی بات پر آگے جب آپ اس بات پر آگے کہ ہم صحابہ کو حجت مانتے ہیں تو صحابہ سے ارگئی استناد کہ ہم ان کی بات حجت نہیں مانتے وہ کنوں نے کیا انہوں نے کیا اب جب انہوں نے کیا ان سے استناد تو پھر فرقیا ہوا یا کوئی ایسی جماعت بھی ہے جس سے آپ پہلے صحابہ کے نام پر علیہ دا ہوئے شیعہ آپ علیہ دا ہوئے صحابہ کے نام پر وہ صحابہ کو یعنی راستی پر نہیں مانتے صحابہ کو راستی پر نہیں مانتے اور ان کے ایمان کی بھی ہونا بھی کرتے ہیں یہ ان کے ایمان کی رفع نہیں کرتے ان کے مقتضا ہونے کی رفعی کرتے ہیں کہ ان کی پہلوی ضرورت ہے تو ہم جو شیعہ ہیں بڑے پہلے ان کے مقابلے میں ان کی کرتے ہیں تازہیم وہ پہلے جو ہے ان کی کرتے ہیں تاخیر ہم کرتے ہیں ان کی تازہیم اور یہ جو ہیں یہ ان کی ان کی حجت نہیں سمجھتے اور ان کی پہلوی نہیں کرتے اکدار نہیں کرتے تو جو شیعہ ہیں وہ ان کی تازہیم نہیں کرتے اور جو چھوٹے شیعہ ہیں وہ ان کی اکدار نہیں کرتے دونوں طب کے ہم سے مختلف ہو گئے صحابہ کے نام پر اگر آپ اپنے عقیدے کو بچانا اور اسی طرح لانا چاہتے ہیں تو آل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں اس کو قصر سے پھیلائیں اگر کہیں تو میں اس پر بھی دلائر ارض کر دوں گا دیکھیں تو کس سے پھیلائیں آج میں علماء کے علقے میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ بات بزر سے کی جائے میں آپ کو اس طرح دلاؤں گا احمد رات کو کہ آپ کا مخالف کون ہے یہ بات ہے کہ انہوں نے نام نہیں دے بیچک میں ہی نام دے رہا ہوں آپ کا مخالف کون ہے یہ سوال جب آپ کے دن میں رہے رہا ہوں تو میری بات میں اس نے سنا بھی ہو سکتا ہے اس نے بعض ارکے سے آزاد ہوگے ہمارے جو امام ہیں اور ان کے اصل مخالفتیں ہیں وہ ہیں ان کی مشجدوں کے متولی حضرات اور منتظمی ہیں عالم جب بھی اپنی پسیدت پر کھول کر کوئی بات آگے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ساتھی ہوتے ہیں منتظمیر جو کہتے ہیں کہ نہیں محسوس چھوڑ اسے فتنہ پیدا ہوگا اسے فتنہ پیدا ہوگا اور آپ ایک بات کو سمجھے ہوئے بھی ہوں ایک بات کو سمجھے ہوئے بھی ہوں لیکن آپ اس بات کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں امام نے کہا تھا جو کہنا چاہوں تو میری زباں پر پیرے ہیں ایک امام نے کہا تھا جو کہنا چاہوں تو میری زباں پر پیرے ہیں جو کہہ بھی دوں تو میرے سامین پیرے ہیں اگر میں اشارت سے کہہ دوں کہ میرے سننے والے جو ہیں ان کا عقیدہ پکا ہو جائے جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہی نہیں جو کہنا چاہوں تو میری زمان پر پہرے ہیں جو کہ بھی دھوم تو میرے سامین پہرے ہیں اور شاہ صاحب مولانا عطا اللہ شاہ مخارب اس ادادی کی نفع بھی کہتے ہیں کہ جو کہ چکو تو وہ صلاح سے لعوت کٹے رہے ہیں وہ جس طرح ان کی زندگی مجاہدانہ جب سے اندار کرنے پاک کرے تو آپ فرست الانبیاء ہیں آپ نے اپنا میدان خود بنانا ہے اور خود بنانے کا طریقہ یہ آپ کو تو ایک تو میں جہاں تعلیم پڑھتے ہوں تعلیم پر علماء سے پڑھتے ہوں اور قرآن شید بڑے تعلیم بھی پڑھ رہے ہوں قرآن شید دین یاد ہوئے رہا تو ان میں بیان کرتے ہیں میں بہت خوشی سے خصوص کرتا ہوں کہ ہر امام کو چاہیے کہ اپنے ملے کے جو نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائی کے دوران میں اپنے عقیدے پر اتنا پختہ کر دیں کہ جب وہ اسے اگری سچیج پر آئے تو آپ کے رکاوٹر بند سکتے ہیں وہ لاکھ ہیں کہ ان کو اتنا ہی پڑھانا ہے کہ یہ سین رہا سے ملتا ہے یا رہا سین تھے آپ ان کو دین پڑھ دیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے اب میں عقیدے پر بات کرتا ہوں ہمارا عقیدہ کس پر ہے صاحب باپا اس بات کو اتنا عام کر دیں کہ جب وہ بڑھے ہوں اور آگے بات پڑھیں تو کوئی بات کرے تو قبول اس کو چلتے کی نہ کریں